شفیق آباد کے علاقے میں دو گروہوں میں جھگڑا فائرنگ سے تین افراد شدید زخمی ہوئے میوہ اسپتال منتقل پولیس کے مطابق بیالیس سال ایڈوکیٹ دلاور لڑائی چھڑواتے فائرنگ کے زد میں آ گیا ملزم حیبت نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی اہل خانہ کا الزام شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ایبت روڈ لکشمی چوپ ڈیویس روڈ مال روڈ جیل روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بارش ابری رحمت ورسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا محکم موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ جو میں رات تک جاری رہے گا سیشن کورٹ میں گھلوکارہ میشا شفیق کے خیلاف حتی کے عزت کے دعوے پر سامات آج ہوگی ایڈیشنل سیشن جج امجد علی شاہ درخواست پر سامات کریں گے عدالت نے علی زفر کے مزید دو گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر رکھا ہے عدالت میشا شفیق کو سو کروڑ روپے کا ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے عدکار علی زفر کی اصدا موڈل تاؤن میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پنجاب اسیملی کے اجلاس کی حکمت عملی پر مشاورت نون لیگ میں فارورڈ بلوک بنانے والوں کی خواہش ٹوٹ کئی ایک سو پینٹالیس ارہکین اسیملی نے اجلاس میں شرکت کی اسمہ بخاری کا دعویہ حمزہ شہباز کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ اتا تارڈ نے کہا ڈیلی میر کا آرٹیکل پلانٹر تھا لندن اور پاکستان میں قانونی چارہ جوئی کریں گے سمن آباد گول جکر پر ٹرافک وارڈن کا خاتون پر مبینہ تشدد خاتون کی ناک سے خون بہنے لگا ٹرافک وارڈن موقع سے فرار موٹر سائیکل سوار میادیوی نے ریڑی ہٹانے پر وارڈن پر تشدد کیا تشدد کا دوران شہری کا ہاتھ لگنے سے خاتون زخمی ہوئی ترجمان ٹرافک پولیس لاہور بورڈ کے میٹرک کے امتحانات لڑکے بازی لے گئے میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا مصطفیٰ ٹاؤن کے رہاشی کریسن مارل ہائی سکول کے دانش ادھر کی ایک ہزار بانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن انوشہ ذکریہ سید حسن عباس افان عامر کی ایک ہزار نوے نمبر لے کر دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن پر سرکاری سکولوں کی طالبات کا قبضہ دویجن پبلک گرلز مارل سکول کی سبا اقبال اور شہدہ اے پی ایس گرل سکول مارل ٹاؤن کی سارا حیات نے ایک سو انانوے نمبر لے کر تیسری پوزیشن سمیٹھی پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے گھروں میں جشن کا سما پہلی پوزیشن لینے والے دانش ادھر کے گھر میں خوشیاں مٹھائی تقسیم ایک ہزار نوے نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حسن عباس کے گھر والے بھی خوشی سے نحال ہیں پنڈی سٹاپ کی سائرہ حیات کے گھر میں بھی شادمانی کامیابی والدین اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ یو ای ٹی اور انجینرنگ کالیجس میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ پنجاب بھر میں چیالیس ہزار سے زائد امیدواروں نے شرکت کی یو ای ٹی میں تیرہ ہزار پانچ سو پچاس امیدواروں نے ٹیسٹ دیا وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور کا امتحانی مراقص کا دورہ طلبہ کا انٹری ٹیسٹ کے انتظامات اور شفافیت پر محلہ دھار بارش کے باعث چھتے گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں بچے سامے تین افراد جانبھاک پانچ زخمی شیرشاہ کالونی میں چھت گرنے سے ایک شخص جانبھاک پانچ زخمی ہسپتال منتقل تھانہ فیکٹری ایریا کی حدود میں دس سالہ عبداللہ کرنٹ لگنے سے جانبھاک محلہ شاہر ٹاؤن غازی روٹ میں بجلی کے پول میں کرنٹ آنے سے لڑکا جانبھاک ہوا کرتارپل رہداری میں مصبت پیش رفت ہوئی ہماری کوشش جاری ہے جلد معاملات تیہ پاس پائیں گے دونوں ممالک کے درمیان اسی فیصد معاملات تیہ پاس چکے ہیں امید ہے باقی بیس فیصد معاملات اگلے مذاکرات میں تیہ ہو جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی کرتارپل رہداری پر بھارت سے مذاکرات کے بعد میڈیا بریفنگ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا موزہ خودپور میں آپریشن دو سو انسٹھ کنال آرازی واقصدار کروا کر حل چلا دیا گیا دریائے راوی سے ملہکہ آرازی پر قبضہ مافیا کئی برسوں سے کاشتکاری کر رہا تھا آپریشن کے نگرانی میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن زبیر وٹو اور اے سی رائیونڈ ادنان بدر نے کی وزیراعظم عمران خان کا اٹھارہ جولائی کو ایک روزہ دورہ لاہور متوقع کے وزیراعظم کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب حکومت کی کارکردگی تاج اور تنظیموں کے احتجاج اور پیشرفت بارے بریفنگ دی جائے گی اپوزیشن کے مطالبے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کی صدارت سپیکر چودری پر ویسلہ ہی کریں گے رانہ سناللہ کی گرفتاری اور ملکی صورتحال پر اپوزیشن کی جانب سے بحث کا امکان انتشار اور افراط افریقی سیاست کی علم بردار اپوزیشن جماعتیں ذاتی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کو منفی حد کنڈوں سے توبہ کر لینی چاہیے تحریک انصاف چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے ساتھ رہے گی ہر ایک ادم اعتماد پر اپوزیشن جماعتوں کو موں کی کھانا پڑے گی وزیر ایالہ پنجاب سردار اسمان بزدار وزیر ایالہ سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن سید فخر امام کی ملاقات وزیر ایالہ کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کی شدید مضممت پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے پاکستان میں جو حکومت قائم کی گئی وہ ناکام ہوئی ہے حکومت نے سبز بانک دکھائے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا حکومت لوگوں کی آواز سننے کی بجائے مزاق اڑا رہی ہے امیر جماعت اسلامی سراجلہ کا منصورہ میں تربیتی نشست سے خیطاب کہتے ہیں وہ وقت آ رہا ہے جب لوگ ان کے بنگلوں کا رخ کریں گے باٹاپور لکھن شریف میں تیسری جماعت کا طالب علم مبعینہ طور پر زیادتی کے بعد قاتل دس سالہ سبحان امجد کو ملزمان نے قاتل کے بعد لاش خیطوں میں پھینک دی بچے کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے پولس حکام پرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے بچہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے گیا مگر واپس نہ پہنچا لواہکین ہربنسپورا میں انیس سالہ نوجوان ساکب پر اصرار طور پر جان بہاک ساکب نیچی ہوتیل میں ویٹر کا کام کرتا تھا لواہکین کا کنال روڈ پر احسجاج مظاہرہ آلہ حکام سے انصاف دلانے کی اپیل تھانا نیو انارکلی کے علاقہ میں میڈیسن مارکیٹ کا سیکیورٹی گارڈ قتل سیکیورٹی گارڈ راوی خان کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا گیا پرانزک ٹیموں اور پولس نے شواہد بھی اکٹھے کر لیے سی آئی اے کوتوالی کے بڑی کاریوائی علی ارف بلا دکیت گینگ گرفتار ملزمان سے اپتدائی تفتیش میں درجنوں وارداتوں کا انکشاق گرفتار ملزمان سے موٹر سائکل موبائل فونز اور ہسارہ روپے برامت کر لیے گئے ٹالی والا خون میں ٹالفن سکارٹ کی کاریوائی دو ڈاکوں کو دھر لیا گیا ڈاکوں کا کپسے سے چھینیے رکھوں اور دیگر سامان برامت